آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں تارک مہانہ سے جو کہ ملتان سے چائنہ بارڈر تک کا سفر تیہ کر کے آیا ہے پندرہ دنوں میں اپنی اسی بائیک کے اوپر بائیک رائیڈنگ کا شونک بچپن میں تھا آن سر بائیک رائیڈنگ تو بارہ سے چودہ سال سے کر رہا ہوں سکردو گلگت اور چینہ بارڈر تک یہ نران کا گانی یہ سارے ریہم کو انشاءاللہ مارچ اپریل میں ازاد کشمیر ایسپلور کرنے کا انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد اکبل اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان سٹوریز آج آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں ملتان میں اقبال کے شاہین تارک مہانہ سے جو کہ ملتان سے چائنہ بارڈر تک کا سفر تیہ کر کے آیا ہے پندرہ دنوں میں اپنی اسی بائیک کے اوپر اسی گیٹ اپ میں ان سے جانتی ہے کہ ان کا سفر کیسا رہا کیا ریزن تھی کیا بینیفیٹ ہوئے کہ ان کی مشکلات کا ساب نہ کرنا پڑا یہ شوق کیسے پیدا ہوا ہے ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتی ہے یہ بتائیں کہ یہ اتنا لمبا سفر کرنے کا سوچا کیسے اور وہ بھی بائیک پہ بائیک رائیڈنگ کا شوق بچپن میں تھا ہم گاڑی پہ یا بس پہ جاتے ہیں ناظرین دیری میں ٹریول کرنے کے لیے تو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ گروپ میں جب جا رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ یا بس میں آپ کسی سپیسمنٹ جگہ پہ نہیں رک سکتے بائیک پہ یہ تھا کہ ہم بلکو ایزی ہو کے جو چیز ہم میں پسند آئے گی وہ اسپلور کرتے جاتے ہیں تصویریں بناتے جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ بینیفیٹ ہمیں ملتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے بائیک رائیڈنگ کر رہے ہیں کتنا ٹائم ہوگی بائیک رائیڈنگ تو تقریباً بارہ سے چودہ سال سے کر رہا ہوں لیکن ابھی ریسینڈلی ڈیڑھ سال ہو گئے مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی ایریاز جو ہے انہیں ایکسپلور کر چکے ہیں پاکستان کی کن کن کونوں میں جاتے ہیں سر میں چلان نادرین ایریاز تقریباً آل اوور سارے کور کر چکے ہیں سکردو گلگت اور چینہ بورڈر تک یہ نران کا گانی یہ سارے رہے ہم براستہ جیٹی روڈ جاتے تھے ملتان سے لہور لہور سے اسلام آباد اور مری نتھیے کے لیے اپٹہ بار مجھے بتائیں کہ یہ شوکیہ طور پر یا فائنیشلی طور پر بھی اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی بینیفیٹ ہے فائنیشلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم عام روٹین میں بھی ہم ٹریول کشوک اگر آپ کو ہے آپ نے اپنی جیب سے پیسہ لگانا ہے آپ تو ویسے بھی جانا چاہ رہے ہیں ایک پلیڈ فارم کے ذریعے جب آپ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا سا بینیفیٹ یہ مل جائے گا اس میں آپ کا پورا کلب جاتا ہے آپ اکیلے جاتے ہیں کیا سسٹم ہوتا ہے سرموسلی کلب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر انویٹیشن ہوتا ہے اس میں ہم سیفٹی گیجٹس ان کے علاوہ ہمیں علاو نہیں ہے کلوار کمی بھی علاو نہیں ہے اور جب بھی گروپ جاتا ہے بارہ سے پندرہ دوستوں کا گروپ جو ہوتا ہے کوئی بقیادہ ایک پری پلان کے تحت پورا شیڈیول مینشن کیے جاتا ہے اس کے تحت جاتے ہیں وہاں پہ آپ جاتے ہیں لوگوں کا ریاکشن کس طرح ہوتا ہے کہ بارہ پندرہ بائیکرز کو دیکھ کے ہی کٹھے ہی کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں یہ ریاکشن کے حوالے سے تو میں بہت ایکسیٹڈ ہوں کہ ای کناٹ بلیو ایٹ کے کے پی کی اور گلگل بلدستان کے جو لوگ ہیں انتہائی میمان نواز ہیں انتہائی اور اتنے خوش ہوتے تھے جس ٹوٹل میں ہم ٹھہرتے تھے موسٹلی ایک دو جگہ پہ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہم سے مطلب موسٹ میں رہیشنی کے لیکن ہاف کرائے ہم سے لیا تھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ہیوی بائیک ہے لمبے سفر پہ جاتے ہیں بڑی سپیڈیں مارتے ہیں تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی نا خوش گوار واقعہ ہوا ہو یا ملتان میں یا پھر کہیں باہر الحمدللہ فیلال تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا نادرہ نیریہ میں ایک ایشو ہوا تھا موسٹلی ایک لیڈیز نے آکے تھوڑا سا ریویس کرنے لگی تو وہ بائیک میں آکے لے گئے تو لیکن یہ ہے کہ گرنے کی وجہ سے ان کے گیجٹس کی وجہ سے کافی فیدہ ہو گیا تھا کوئی زیادہ انجیری نہیں ہوئی تھی مجھے بتائیں کہ فیوچر پلانز کیا ہیں کہاں کہاں جانے کا ہی راتہ ہے جب سے کلب جوئن کیا ہے اب تو تقریباً دل کرتا ہے کہ پورا آل اور پاکستان گھومہ جائے ابھی جو ہمارا نیسٹ پلان ہے کو انشاءاللہ مارچ اپریل میں ازاد کشمیر ایکسپلور کرنے کا ہے انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ آپ بارہ سال سے یہ ایکسپلور کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کسی ایسی جگہ پہ گئے ہو کوئی ایسی یادگار مومنٹ ہو جو اب تک نہ بھولی ہو کون سی ہے جب گلگل بلدستان میں گیا تھا نا جگلوٹ ہم جب کراس کر چکے تھے نا تو وہاں پہ ہنزہ کے پاس یہ ایریاز بہت خوبصورت ہے سکردو والی سیڈ افتور انتہائی زبردست جگہ تھی اور سب سے جو پیاری جو اچھی چیز ہمیں لگئے کہ وہاں کے لوگ بہت پیارے تھے بہت ممان نواز اور انتہائی عزت کرنے والے تھے ہماری یہ بتائے کہ اتنا سفر کی ہے کون سا سفر سب سے زیادہ مشکل تھا اور کن کن مشکلات کا سابنا کرنا پڑا ہاں سفر بہت ایک چلاس سے آگے تتہ پانی کے ایریہ تھا وہ بہت ہی ڈیجرس ایریہ تھا وہاں پہ تو سڑک ہی لہی تھی بلکل تقریباً دو چار کلومیٹر کا سفر تھا اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب ہم جگہ ہیں لیکن یہ تھا کہ وہ بہت ہی ڈیجرس سفر تھا ہمارا بہت لائن سلیڈنگ کی وجہ سے وہاں روڈ ٹوڑڈ ٹوٹ چکا تھا اس لیے وہ جو چار پانچ کلومیٹر کا ٹریول تھا وہ بہت خطرناک تھا ہمارے لیے ہماری ینگسٹر ہے انہیں اس طرف آنا چاہیے بلکل سر اگر آپ کو شونک ہے پاکستان اسپلور کرنے کا آپ افورڈ نہیں کر سکتے گاڑی یا بس پہ اگر آپ کو پاس سی ڈی سیونٹی بھی ہے آپ پاکستان کو اسپلور کریں پاکستان بہت ہی خوبصورت ملکہ ہے آپ اسپلور کریں لیکن اسپلور کرنے سے پہلے اپنی سیفٹی کو پہلے مد نظر رکھیں مجھے یہ بتائی گا کہ یہ جو آپ نے سیفٹی گیجٹس پہنے ہوئے ہیں یہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ جو کسی کلب سے منسلک نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کس طرح انہیں بچاتے ہیں کس طرح سیفٹی کرتے ہیں کن کن آفات میں یہ کاماتے ہیں جی اکمل بھئی یہ سیفٹی گیجٹس بہت آپ کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ جو ایک بندہ بائیک رائیڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرے جو سہر و سیاحت کے استاد ہے ڈاکٹر مضامل صاحب وہ ہمارے جنوبی پنجاب کے کوارڈنیٹر بھی ہیں سب سے پہلے اس پہ نو کمپرومائز کی ہوئے ہیں انہیں کے سیفٹی گیجٹس کے علاوہ یہ چیزیں ہمیں بائیک رائیڈنگ علاو نہیں ہے یہ دیکھنے میں تو ایک نارملی لگتے ہیں لیکن جب آپ رائیڈنگ پہ ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایشو آپ کے ساتھ پرابلم کریئٹ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی بہت کیا کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے انہی جگہوں پہ آپ کو چوٹ لگتے ہیں سب سے زیادہ اور آپ کا ہیلمٹ وہ عام کوالٹی کے نہیں ہونے چاہیے باقی اوورال زبردست ہوتی ہے ٹریول اچھا ہوتا ہے انجوائے کرتے ہیں ایکسپلور کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان چودوں پر کمپروائز نہیں کرنا چاہیے بالکل حاضر آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تارک مہانا صاحب موجود تھے انہوں نے اپنی کہانی بتائی کہ پچھلے بارہ سال سے پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی جوب بھی کرتے ہیں اور جوب کے ساتھ ساتھ اپنا جو شوق ہے اسے بھی زندہ رکھا ہوا ہے اور ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بہت جلد پورے پاکستان کو ایکسپلور کریں گے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کیا آپ بھی سہرو سیاحت کا شوق ہے آپ بھی بائیک رائیڈنگ پسند کرتے ہیں تو اپنی رائے کا ایزار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان